دس منٹ میں بننے والی مزیدار بریٹ کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی گریسپی اور مزیدار بریٹ کا پکوڑا آپ کھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ریسپیز بچوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ شام کے ٹائم دس منٹ میں یہ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سٹفنگ بنانی ہوگی پین میں تھوڑا سا آئل لیں جیسے آئل گرم ہو جائے اس میں آف تیسپون زیرہ تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں نمک ڈالنے کے بعد لال مچ کا پوڑر تھوڑا سا حلدی کا پوڑر اور تھوڑا سا اس میں آپ کو چری فلیکس ڈالنے ہوگی یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اسے آپ آئل میں پکائیں دو سیکیڈ تر اب اس میں بوائل کی ہوئے آلو ڈال دیں جسے میں نے بوائل کر کر اچھی طریقے سے میری شکڑ دیا ہے آلو کو اچھی طریقے سے اس میں آپ کو مکس کرنا ہوگا تمام مسائلے میں مکس کرنے کے بعد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور باریک کچھا وہاں رہا دنیا اس کے اوپر ڈال دیں پانچ منٹ میں یہ آپ کی سٹفنگ بند کر تیار ہو جائے گی اور پانچ منٹ میں بریٹ کے پکوڑے بن کر تیار ہو جائیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور باریک کٹھا وہاں رہا دنیا ڈالنے کے بعد یہ سٹفنگ بن کر تیار ہو جاتی ہے اکثر ہمارے گھر میں بریٹ پڑی ہوتی ہے تو آپ پانچ منٹ میں یہ ریسپی بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں شام کے ٹائم میں اسٹفنگ کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں بہت زیادہ دیسٹی اور مزیدار یہ اسٹفنگ بن کر تیار ہو چکی ہے اب بیسن والا مکسچر بنانے کے لیے آپ کو ایک بول لینا ہوگا سب سے پہلے اس میں حاف ٹیسپون نمک ڈال دیں تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈال دیں سابس زیرہ ڈالنے کے بعد ہاف ٹیسپون چھوڑا کم بیکنگ سوڑا اس میں ڈالنا ہوگا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اسے آپ اچھی طریقے سے مکس کر دیں یہ تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد ایک کب بھر کر آپ اس میں بیسن کا ڈال دیں بیگنگ سوڑا جب پانی میں اچھی طریقے سے حل ہو جاتی ہے تو اس میں بیسن بہت زیادہ اچھی طریقے سے رائز ہوتا ہے ایک کب بھر کر میں نے اس میں بیسن کا ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اسے آپ اس کی مدد سے مکس کر دیں اس میں جو بھی گھٹلیا ہیں اس کو بالکل آپ کو ختم کرنی ہوگی جب آپ اسے مکس کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی کنسٹین سے آپ کو اس کی رکھنی ہے تھوڑا سا یہ مکسٹر مجھے گاڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں پانی ڈال دوں گا دو ٹیبل اسپونج اتنا میں اس میں اور پانی ڈال دوں گی اور اسے مکس کر دوں گی پرفیکٹ یہ مکسٹر بن کر تیار ہو چکا ہے بہت زیادہ آسانی سے یہ ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے اگر بریڈ آپ کے فریج میں پڑی ہوگی تو یہ پانچ منٹ میں ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی بریڈ کے کچھ منٹ سلائسز لیے ہیں اس کی کناروں کو آپ کٹ کر دیں کنارے کٹ کرنے کے بعد اس کو بیچ سے دو اسو میں کٹ کرنا ہوگا بریڈ جو ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلتھی ہوتی ہے اکثر اس طرح کی سنیکس ہم وہاں سے لے کر کھاتے ہیں اب آپ گھر میں اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں جب یہ دو اسو میں کٹ ہو جائے گا تو چار چار سلائس سے آپ کے چھے بریڈ کے رول بن کر تیار ہو جائیں گے ایک آپ کو سلائس رکھنا ہوگا اس کے بیچ میں سٹفنگ رکھنے کے بعد ایک دوسرا سلائس اس کے اوپر آپ کوا کر دیں بہت زیادہ مزیدار ریسپی بن کر تیار ہوگی علو والی سٹفنگ اس کے اوپر آپ کو اچھی طریقے سے رکھنی ہوگی تاکہ تمام بریڈ کے اوپر یہ سٹفنگ لگ جائے اب اس کے اوپر ایک سلائس آپ رکھیں اور آتھوں سے تھوڑا سائسے پریس کر دیں پریس کرنے سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ بند ہو جائے گا اگر اب تک آپ نے میرے پیچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے پیچ کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی مزیدار اور آسان ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب اس طرح کی بریڈ آپ کی بن کر تیار ہو جائے ایک نارے اچھی طریقے سے آپ بند کر دیں اور اسے دیپ فرائی کریں اویل کو میں نے تیز کرم کر دیا ہے جب بھی آپ اسے فرائی کریں تو دیپ فرائی کریں کیونکہ اسی سے یہ گریسپی اور مزیدار بریڈ بن کر تیار ہوتی ہے جب ایک سائٹ پہ اچھا سا تلر آ جائے تب آپ اس کی سائٹ کو جینج کر دیں اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم بہت سے لے کر بیٹ کھاتے ہیں بلکل اسی طرح یہ بند کر تیار ہوئے اور بیکنگ سوڑا کی وجہ سے یہ رائیس بھی ہوئے بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بریڈ بن کر تیار ہو رہے ہیں دو سے تین وطبع میں اس کی سائٹ کو جینج کر دوں گی اسے تمام بریڈ کی سلائس پہ اچھا سا کلر آ چکا ہے اپنے اسے دیش آؤٹ کرنے لگی ہوں تاکہ اس کا فائنل اوپ آپ نے دکھا سکو بہت زیادہ ٹیسٹی کرسپی اور مزیدار بریڈ بن کر تیار ہو چکی ہے دس منٹ میں بننے والی آسان بریڈ کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ریسپی اور مزیدار یہ بریڈ بنی ہے اس ریسیپی کو آپ اپنے دھر میں ضرور کر دیئے گا اب تمام بریڈ کے سلائس کو میں نے فرائے کر دیا ہے اور اس کی کٹنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک ہا بریڈ کے سلائس رہی اور اسے تین وطبع میں کٹ کر دی چار بریڈ کے سلائس سے بہت زیادہ آپ کے پیس بن کر تیار ہو جائیں گے اس طرح کی اگر ہم بہت سے بریڈ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ملنگی ملتی ہے گھر میں کم بجٹ میں زیادہ سے زیادہ بریڈ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو آلو والی بریڈ بنانے کی ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے پیس کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں کیونکہ کرسپی اور مزیدار آلو والی بریڈ کی ریسیپی آج میں نے آپ کے ساتھ پرفیکٹ طریقے سے بنانا سکھائیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شام کی ٹائم اس طرح کی سنیکس پچھوں کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں سرو ٹرائے کر دیں تو بلکہ نیسٹ ویڈیو ہے اللہ حافظ